آج کی اہم اور بڑی خبر پر اس وقت بڑی خبر اس وقت جمہو کشمیر لداخ کومن ہائی کورٹ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کو بڑی راحت ملی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرویس سیلیکشن بورڈ کو ایک بڑی راحت ملی ہے کیونکہ ڈیوجین منچ نے کل دیئے گئے فیصلے پر پابندی آئیت کر دی ہے اور سرویس سیلیکشن بورڈ کو بازاتہ طور پر اختیار دیا ہے کہ جمہو کشمیر پولیس کی سب انسپیکٹر کی برتیاں اور جیئی کے جو امتحانات ہیں وہ وہ کرا سکتے ہیں بڑی خبر ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں جو سرویس سیلیکشن بورڈ کو لے کر تھی کل یہ خبر تھی کہ جیسٹر ناغال صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ایک فارمر جیس صاحب اس کی تحقیقات کریں کہ جن کمپنیوں کو یہ کام سوپا گیا ہے وہ بلیک لسٹڈ ہے اور کئی چیزیں ان کی طرح سے سامنے رکھی گئی تھی لیکن آج اس فیصلے کو لے کر عدالت کا اربازہ جب دوبارہ کھٹکٹایا گیا تو دیوزن بینچ نے جنابہ یہ ایلاؤ کیا جمہو کشمیر پولیس کی سب انسپیکٹر اور جیئی کے امتحانوں کو کرنے کے لیے اس ایس آر بی کو تاہم دیوزن بینچ نے ناغال صاحب کے آرڈر پر سٹے کرتے ہوئے یہ ساب کر دیا کہ کوئی بھی ریزلٹ ان امتحانوں کا تب تک نہیں دیا جائے گا نکالا جائے گا جب تک اس پیٹیشن کا پورا فیصلہ نہیں ہوگا اور سرکار نے بازابطہ طور پر سرکار کو یعنی ایس ایس بی کو سرویس سیلیکشن بورڈ کو تین ہفتے کا وقت دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فائل کرے گا جی ریسپون کرے گا کہ کیا کچھ یہاں پر کرنا ہے سیدھے چلیں گے جی ہمارے ساتھ آصف رشید بھی جوائن کر چکے ہیں اور میرے ساتھ ایڈوکیٹ زہور صاحب بھی جوائن کر پہلے ہیں آصف ذرا آپ ڈیٹ کیجئے گا یہ دو تین بڑی پاتے ہیں اور یہ بڑا یوٹرن ہے چوبیس گنٹوں کے اندر اندر دیوجن بنچ کا فیصلہ آنا کیا کچھ کہہ رہا ہے دیکھیں اشفاق کل جسٹس صادق نرگل صاحب نے سماعت جس فیصلے پر کی تھی اور جو انتخابی عمل تھا ایک طرح سے اس پر جو پورا یہ پروسیس چلنا تھا ایکزیم کا اسے روک دیا گیا تھا لیکن آج یہ ہوا کہ فیصلے کو پلٹا گیا اور یہ ہزاروں ان سٹوڈنٹس کے لیے راحت ہے جو کل تک کہہ رہے تھے اگر رات سے آپ دیکھیں گے اس فیصلے کے بعد رد عمل وہ کافی منفی آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تین تین چار چار سال ویسٹ کیے کہیں پر سرکار کی کامی کہیں پر کچھ اور پرابلم کہیں پر ایجنسی تو اب جا کر عدالت کی طرف سے بھی انہیں کوئی خاص راہت نہیں ملی جہاں پر شاید ان کی لاسٹ امید جو تھی وہ بھی آخر مر گئی ہے لیکن آج معاملے پر پھر سمات ہوئی ہے اور جو ریٹ پیٹیشن تھی جو کل کا فیصلہ تھا اسے روک دیا گیا اور آج جو ہے اس میں دو سینئر ججز جو ہیں جسٹس سندو شرما صاحب اور جسٹس وینو چٹر جی کول کی طرف سے ان پر مشتمل ایک بینچ تھی اس نے فیصلہ سنایا اور جو وسیم صادق نرگل صاحب کی طرف سے کل فیصلہ سنایا گیا تھا ریٹ پیٹیشن کو لے کر اس پر روک لگاتے ہوئے ایک تو جمو کشمی سیلیکشن بورٹ کو یہ کہا کہ وہ ایکزیم لے سکتی یعنی اسی تب تک جب تک کنسرڈ ایجنسی کی طرف سے جو جے کے ایس ایس بی ہے وہ جواب دے گی تو جواب کے لئے تین مہینے تین ہفتے کا وقت جو ہے ایک طرف دیا گیا ہے دوسرے طرف ایکزیم بھی لینا ہے اب انتظار اس بات کا ہے کہ کل جب کوٹ کا ججمنٹ آیا تھا تو اس کے تقریباً ڈائی گھنٹو بات جے کے ایس ایس بی کی طرف سے سکیجول میں تبدیلی کی بات کہی گئی تھی نو تاریخ کا جو پیپر ہونا تھا اس کو آج پوسٹ پون کرنے کی بات کل ہی کنفرم کر دی گئی تھی اب تھوڑی دیر تک انتظار ہے ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں یہ چیز بھی کنفرم ہو جائے کہ ایک طرف کوٹ نے کل والے فیصلے کو پلٹا پیٹیشن ہے اس پر ریزلٹ تب تک نہیں نکالنا ہے جب تک اگزائم لینا ہے یعنی اگزائم تین ہفتوں کے اندر لیا جا سکتا ہے لیکن جب تک درخواست پر سمات مکمل نہ ہو جائے عدالت نے کلیر کر دیا ہے آپ تب تک ریزلٹ کو سامنے نہیں لاسکتے ہیں اس بات سے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جو کل تک جو رات کو فیصلہ لیا گیا یعنی آج نو تاریخ والا پیپر روکا گیا وہ پیپر آپ لیا جا سکتا ہے انہی تین ہفتوں کے اندر آپ یہ کی ایس ایس بی پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگلی ڈیٹ نیا سکیجول جاری کر کے وہ جو پوست پونڈ کرنے کی بات ہوئی تھی انہی تین ہفتوں کے اندر اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ پیر سے پہلے پہلے پیپر لینے کے لیے کوئی سکیجول یا ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر رائٹ سیر میں بہت شکریہ جی حاصل میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ایڈوکیئر زہور احمد صاحب بھی میرے ساتھ جمہل کشمیل لدہ کومن کورڈ ہائی کورٹ سے اس وقت میرے ساتھ سامنے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ جی زہور صاحب جوائن کرنے کے لیے کھل ہم نے دیکھا تھا کہ جیسٹرز صادق صاحب کا وسیم صادق صاحب کا ایک ڈیٹیل جیجمنٹ سامنے آیا تھا جس میں ایک فارمر ریٹائر ہائی کورٹ جیج سے انکوائری کی بھی بات آ رہی تھی اور پھر اس جرح کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی تھی لگ رہا تھا کہ آل اس فشی اس لیے کورٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے آج جو اونرابل ڈیوجن بنچ نے جس طریقے سے فیصلہ دیا ہے دونوں فیصلوں میں فرق اگر کرنی ہو ٹیکنیکلی تو کیسے کی جائے دیکھا جاندک بات ہے جب بھی کسی کورٹ سے کوئی بھی جیجمنٹ آتی ہے کسی بھی کورٹ سے جب کوئی جیجمنٹ آتی ہے اس میں ایک پارٹی کی طرف سے وہ فیصلہ اگر ایک پارٹی کو لگتا ہے میرے فیور میں ہے جس پارٹی کو لگے گا وہ فیصلہ میرے فیور میں نہیں ہے اس پارٹی کو کانونن سیچوٹ کے مطابق ایک حق ہوتا ہے 60 دیلز کے اندر اگر وہ پارٹی اس فیصلے کو سپیرئر کورٹ میں چلنج کرتے ہیں پھر سپیرئر کورٹ دیکھتا ہے اس میں کوئی نیزلی کوئی ایرر نہ ہو تو سپیرئر کورٹ پھر اس فیصلے کو اگر لگتا ہے ٹھیک ہے اس فیصلے کو اپھلڈ کرتا ہے اگر لگتا ہے کہ فیصلے میں کوئی غلطی ہے تو بھی جیلڈ کرتا ہے جہاں تک اس جیجمنٹ کی بات ہے جیجمنٹ جو کل آئی ہے بہت دیچیلی جیجمنٹ ہے جو آپ نے بھی بولا لیکن سرکار کے پاس ایک اپشن تھا وہ اس کو چلنج کریں گے لیکن دیوزن بزمنٹ جب یہ آج چلنج ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے اس نے جو سی جیجمنٹ آئی بھی کل اس جیجمنٹ کی جو ایمپلمنٹیشن ہے اس میں سٹے کیا اور یہ سٹے تائم بین سٹے ہے یہ سٹے ہے جب تک دوسری سائد کو سنا جائے گا سٹے کنکہ جنوری میں کورٹ کی چھوٹی ہونے والی ہیں چار ہفتے دیئے گئے اس میں اوپڈیکشن ازبارنے کے لئے کانٹر اپڈیوز پرمیٹ کرنے کے لئے اور جنوری میں جب کورٹ کی چھوٹی ہے تو سٹے اور فروری کو اس کیس کی سنوائی ہوگی اور تب جا کے کورٹ دیکھے گا کہ یہ جیجمنٹ جو ہے اس میں کوئی جوڈیشن ایرر میں ہو میں میں اس کے لئے سٹے کیا گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں لے سکتے ہیں کہ جیجمنٹ کو فاصلہ اُلٹا ہی دیا گیا یہ جیجمنٹ رہ بھی سکتی ہے نہیں بھی رہ سکتی ہے اب جیجمنٹ میں اس نے آرگومنٹ دیئے ہیں جیجمنٹ میں اپنی گزم لگایا تھا کیا میں زہر صاحب اس کو ایسے سمجھ لے کی کوشش کیوں کو اپنے ناظرین کے لئے کہ کل یہ کہا گیا تھا کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا اور جسن صاحب کو اپوائنٹ کیا جائے جی فورمن جسن صاحب کو تاکہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلے آج یہ کہا گیا کہ آپ ایگزامنیشن لے لیجے لیکن ریزلٹ کو ویڈھلٹ کیجئے اور تین ہفتوں کے ادن در ایسے سار بھی جو ہے وہ اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ سرکار کے سامنے رکھ دے گی تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ایگزامنیشن کے بعد اگر کوٹ کو یہ لگا کہ ہاں جسن نگرال صاحب نے صحیح صاحب نے صحیح فیضلہ سنایا تھا تو یہ آج کا امتحان بھی کل ادم ہو سکتا ہے یہ خطرنا کا آرڈ ہے اس آرڈر میں لکھا ہے کیونکہ بیسکلی جو فرکار کی طرفتیزی بیٹی رہنا ہے انہوں نے بولا ہے اگزام کی پیار لگائے گئے ہیں بخاری کا انتظام کمپیوٹر کا انتظام صاحب انتظام ہے اس نے کوٹ نے بولا کہ آپ اگزام لے سکتے ہیں لیکن اگزام کا ریزلٹ وہ نہیں ایشو کرنا ہے اور یہ اگزام پرائسس اگزام آپ پر آل پی اگر کل کوٹ انگل بیٹی کا فیصلہ کنچنو رکھتی ہے تو وہ اگزام ان آدر ویڈز وہ تب بھی ہو جاتا ہے یہ جائے کہ کوئی بولتا ہے نا وہ پیریشیبل ایلمنٹ آئیٹم ہوتا ہے تو کوٹ میں بولتا ہے یہ جو فریکمپل سپنیاں وقت یہ خراب ہو جائیں گے انہوں نے کوٹ کو بولا کتنا آپ اگزام سنٹرز میں پیپر رکھے گئے وہ پرائسس تو بولا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اب اگزام کر سکتے ہیں لیکن وہ اگزام کا رزولٹ آگے گا چاہتا ہے کی جو ججمنٹ آئے گی دویجن بنچ کی طرف سے وہ فرسنا فائنل ہے اگر دویجن بنچ کل سنگل بنچ کے آردر کو فیلڈ کرتا ہے یعنی کنٹینو رکھتا ہے تو اگر اگزام تب تک لیا بھی ہے وہ اگزام میں ہی رہے گا یہ سکتا ہے بہت شکریہ جی ایڈوکیٹ زہور صاحب ہمارے ساتھ جمہو کشمی لڈاک کومن آئی کورٹ سے جوائن کرنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے کہ ٹیکنیکلی یہ آرڈر ہے کیا اور کس طریقے سے اس کی ایمپلیمنٹیشن